اگر کوئی شخص جنبی ہو اور سہری کے وقت اٹھے اور وقت کم ہو تو پہلے غسل کرنا ضروری ہے یا سہری مکمل کر لے اس کے بعد غسل کر لے پہلے سہری کرے جی غسل تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے سہری رہ گی تو رہ گئے پھر آپ کیونکہ سہری کے بغیر روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے بخاری و مسلم میں حدیث ہے امہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی الاسلام جب جنبی ہوتے اور احتلام کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے یعنی وہ یہ کہنا چاہتی ہے میہ بیوی کے تعلق کی وجہ سے تو آپ الاسلام بساوقات طلوع فجر کے وقت اٹھتے اور آپ روزہ رکھ لیا کرتے تھے یعنی طلوع فجر کا مطلب ہے صبح صادق ختم ہو چکا ہے تو آپ سہری بھی کھا سکتے ہیں بخاری مسلم میں آتے ہیں حضرت ابو رہ رہ تو یہ فتوہ تیس سال تک دیتے تھے حضور کی وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اما عائشہ تک یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ ابو رہ رہ نہیں کہاں سے مسئلہ نکال ہے جب ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبیل اسلام تو خود یعنی اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے تھے اور آپ اس حالت میں روزہ رکھ لیتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارہ کرتے تھے تو آپ پہلے سہری کھائیں پھر بعد میں لیکن اس میں ترمزی میں حدیث ہے کہ جو بندہ روزے کی عالت میں کلی یا ناک میں پانی چڑھائے تو زیادہ غلوب نہیں کرے گا کیونکہ اگر آپ نے کلی کرتے ہوئے حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ گیا ناک پہ چڑھاتے وقت اوپر گیا تو روزہ گیا تو آپ نے پھر احتیاط سے کرنا ہے زیادہ اوپر نہیں کھیجنا تو اس طرح کی جو عورتیں ان کو اللہ تعالی نے احسانی دیئے یعنی وہ روزے کو مؤخر کر سکتی ہیں جو عورتیں یعنی پریکنٹ یا دودھ پلانے والی ہیں اور جو یہ حاملہ والا جو یہ مسئلہ ہے احتلام والا یا کوئی شخص لیٹ اٹھتا ہے تو پہلے ایک کر لیں اچھا اب آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ نبیل اسلام پہ جو غسل فرض تھا وہ آپ کو پتا تھا نا کہ مجھ میں غسل فرض ہے تو اب رات کوئی غسل کر لیتے احتلام والے کو تو پچارے کو پتا ہی نہیں ہوتا تو اس کیس میں بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے جس کو پتا ہے کہ میں نے غسل اتارنا ہے جس بچارے کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں نے غسل میرے پر صبح اٹھ کوئی اس کو پتا چلا تو وہ درجہ اولہ کر سکتا ہے اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر دورانے روزہ کوئی شخص سویا ہے دن کے وقت اور اس کو احتلام ہو گیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس کا اختیار تو نہیں ہے آپ نے جواب دے دیا اسی کا دوسرا پورشن یہ ہے کہ اگر کوئی جذبات سے مغلوب ہو کر مشتزنی کر لے تو پھر روزہ والا معاملہ اس کے پر میں نے بات کی ہی تھی نا کہ اس کا روزہ کا پھر وہ کفارہ تو نہیں دے گا وہ ساٹھ روزوں والا وہ فدیہ یعنی فدیہ نہیں ایک روزہ کذا کرے اور توبہ کرے روزہ اس کا بارہ ٹوٹ گیا اگر کسی نے اس طرح غلط کام کیا تو اس کا روزہ گیا روزہ ٹوٹ گیا روزہ توڑنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے